بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ ظاہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاتھلا بیٹا تیرا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ہم بات کر رہے ہیں پیران پیر شیخ عبدالقادر الجلانی البغتادی رحمت اللہ پچھلے قرآن میں ہم نے بات کی تھی ان کے پیدائش کے حوالے سے ان کا حص و نصب کی حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اور آج کے اس پرگام میں ہم آپ کی علمی کمالات اور کرامات پر بات کریں گے کہ آپ کی جو علم کا جو درجہ تھا وہ کس درجہ پر آپ فائز تھے اور آپ کی وسیعت کیا رہی عوام الناس کو آپ نے آخری وسیعت کیا فرمائی کیا آپ نے علم کے بارے میں ارشاد فرمائے یہ جاننے کے لیے ہمارے سوڈیو کی زینت ہیں جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب اور عدیانات کے لیے سید تیمو شاہ ہمارے درمیان موجود ہیں لازم آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب صوفی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ تشریف لائے اور سید تیمو شاہ آپ کو بھی ویلکم کہ آپ تشریف لائے حضرت ہم پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ عبدالقادر الجلانی رحمت اللہ علیہ کی کہ ان کی جو حصو نصب تھا پھر اس کے بعد اتنے عالی نصب کے مالک آپ کا خاندان حسنی حسینی سید پھر اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ پھر اس کے بعد آپ کے والد گرامی سیب کا واقعہ آپ نے پچھلے پروگرام میں اس کیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ کی تعلیمی خدمات کی حوالے سے کہ آپ نے علم کے لحاظ سے کیا کام کیا یعنی کہ اس وقت شہر بغداد جو تھا اس میں علم کا مرکز تھا وہ لوگ وہاں پہ علم حاصل کرنی کی اسی جگہ پہ آتے تھے لیکن اس وقت جو حالات تھے وہ کیا تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد میرے بھائی زبیر علوی جزاک اللہ بلانے کا اپنے اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ اور خاص طور پہ وینس ٹی وی کا بہت شکریہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ علم کے معاملے میں آپ کا وجدان آپ کا شوق کیا تھا کہ آپ ابھی آپ کے والد صاحب کے انتقال ہو گیا تھا آپ دو بھائی تھے آپ سے ایک چھوٹے بھائی عبداللہ تھے ایک والدہ ماجدہ تھی ایران کے شہر گیلان میں آپ تھے دل میں جب تڑپ پیدا ہوئی کہ میں دین سیکھوں تو والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ امہ جان میں اپنے نانا جان کا دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں فرمایا بیٹے کہاں جاؤ گے عرض کی کہ بغداد اس وقت مرکز تھا علم کا تہذیب کا تمدن کا مرکز بغداد تھا لہذا انہوں نے کہا مجھے بغداد کا سفر کرنا ہے یہ قافلے کے ساتھ آپ کو کر دیا کیا والدہ ماجدہ نے کیا کیا کہ چالیس دینار کل اسی دینار ترقے میں چھوڑے تھے آپ کے والد گرامی نے چالیس چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دی اور چالیس دینار آپ کی قمیز کے اندر والے جیب میں سی لیے اور جب آپ قافلے کے ساتھ گئے تو راستے میں ایک بڑا مشہور و معروف ڈاکو تھا اس وقت کا جس کی دہشت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی آپ جب وہاں پہنچے تو حسب معمول انہوں نے حملہ کر دیا حملہ کیا تو سب لوگوں سے مال و اسباب لوٹ لیا تو آپ چھوٹے بچے تھے غالباً سولہ یا سترہ یا اٹھارہ سال آپ کی عمر شریف تھی آپ ایک طرف کھڑے تھے ایک ڈاکو نے گزرتے ہوئے ایسے ہی ازراح تفنن کہہ لیا اور تیرے پاس بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ ایک لمحے کے لیے اس کو جھٹکا لگا وہ رک گیا اس نے کہا باقی لوگ تو اپنا مال ہم سے چھپاتے ہیں اور یہ ظاہر کر رہا ہے وہ فوراں گیا وہ جا کے اس نے اپنے سردار سے کہا کہ سردار ایک بچہ ہے میں نے ویسے ہی اسے پوچھ لیا میں نے اس کی تلاشی نہیں لی تھی میں نے ویسے ہی پوچھ لیا وہ کہتا ہے میرے پاس چالیس دینار ہیں اور دینار تو سونے کا ہوتا ہے اس نے کہا جب بلائے گئے کہا بیٹا کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اندر کمیس کا در سے لے گئے جب اس نے واقعی کھول کے دیکھا تو دینار اس کو مل گئے اس نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ ہم نے تو آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ کہاں تھے آپ نے اور سب لوگ ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں آپ نے اپنا یہ مال خود کیوں ظاہر کیا تو جو آپ نے تاریخ ساز جواب دیا وہ ہم سب کے لیے بائے سے رشت و ہدایت ہے آپ نے فرمایا بات یہ ہے اے ڈاکوں کے سردار مجھے میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ مت بولنا اللہ اکبر سو میں نے جھوٹ نہیں بولا جب سردار نے یہ سنا اس نے ہزاروں آواز سنے ہوں گے اس نے بڑے بڑے قافلے لوٹے تھے بے شمار لوگوں کو قتل کیا تھا خواتین کو بیوہ کیا تھا بچوں کو یتیم کیا تھا کبھی اسے رحم نہ آیا تھا لوگ اس کے پاؤں میں پڑھ کر کہ اسے بھیک مانگتے تھے کبھی رحم نہیں آیا مگر آج وہ جملہ جو ایک ولایت کے ماخذ ولایت کے منبع ولایت کے مادن آن جی اس زبان سے نکلتا ہے جملہ تو عام سا ہے لیکن اس کی تاثیر وہ یہ تھی کہ اس کا دل بدل گیا اس نے کہا اللہ اکبر میں صدیوں سے میں کئی سالوں سے اپنے رب کے احکامات کو ٹھکراتا آ رہا ہوں اور تم نے صرف اسی وقت ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہنے لگ گئی دل کی دنیا بدل گئی دل کی دنیا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کیا کہنے تو جب دل کی دنیا بدلی تو کہنے لگا بیٹا میں جو مال آئی لوٹا ہے وہ میں سب واپس کرتا ہوں اور اس سے پہلے جو لوٹا ہے وہ بھی واپس کروں گا لاللہ مجھے آپ اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو اس وقت گویا جب کہ آپ بچے تھے یہ آپ کی پہلی قرامت تھی کہ ترین سٹھ سکسٹی تری یا سکسٹی قریب ڈاکو تھے چنانچہ جب وہ ڈاکو کا سردار توبہ طائب ہوا تو باقیوں نے کہا سردار جب تم ڈاکے میں ہمارے سردار تھے تو اب توبہ کے اندر بھی ہمارے سردار وہ بھی توبہ طائب ہو گئے وہ بھی سب ان کے یہ آپ کی قرامت ہے یہ زبان کی تاثیر حدیث شریف ہے نا بخاری شریف کی کہ رب کریم فرماتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے سو یہ ہے وہ بات کہ آپ کی زبان اتھر کے اندر وہ تاثیر تھی اس ایک جملے نے ترین سٹھ ڈاکووں کو توبہ کرنے پر آپ نے جو ہے توبہ کروا دی تو یہ آپ کی شاند اسی طریقے سے پھر جب آپ بغداد شریف پہنچتے ہیں تو یہاں حالات یہ ہے کہ آپ اگرچہ مادرزاد ولی ہیں پیدا ہوتے ہی جو چاند کو دیکھے ہے نا چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا جو جانتا ہو کہ یہ رمضان کا چاند ہے اور یہ دوسرا چاند ہے اور جو روزے کی فرضیت اگرچہ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن جو روزہ رکھ رہا ہو تو اس ہستی کے لیے اب کیا تھا لیکن پھر بھی جو آپ نے محنت کی مختلف مدارس میں گئے مختلف اسادسہ کے پاس گئے ان سے دین سیکھا اور اس کے اندر بعض اوقات ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کئی کئی وقتوں تک آپ بھوکے رہے یہاں تک کہ آپ کو پتے کھانے پڑے لیکن آپ نے دین مطین کو ترک نہیں کیا اور اسی کوشان حسول علم کے لیے لگے لگے رہے اور پھر آپ پڑھتے پڑھتے آپ کا بڑا مشہور شعر ہے درستو علما حتی سرتو قطبا میں علم حاصل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گئے بلایت میں قطب ایک آلہ ترین مقام ہے آلہ ترین درجہ ہے تو حضور غوث و سخلین سیدی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ان مسائب میں ان حالات میں علم دین مکمل سیکھا آج لوگ آپ کو پیر صاحب تو سارے کہتے ہیں کوئی علامہ نہیں کہتا کوئی مفسر نہیں کہتا کوئی آپ کو محقق نہیں کہتا کوئی آپ کو محدث نہیں کہتا حالانکہ آپ کے علم کی یہ شان تھی ایک مرتبہ ایک سو کے قریب علماء آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے اس دور کے علماء آپ اپنے خانقہ میں تشریف فرما تھے وہ آئے تو انہوں نے سوچا کہ آج ہم ایسے سوالات کریں گے کہ جوابات آپ کے بس میں نہیں ہوں گے چنانچہ انہوں نے سوالات شروع کیے تو پہلے ایک سوال ایک سوال کیا تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ نے فرمایا اس کی ایک تفسیر یہ ہے ایک تفسیر یہ ہے کرتے کرتے جب بارہ تفسیریں ہو گئیں یہاں تک تو علماء کو علم تھا جب چلتے چلتے آپ نے چالیس تفسیر بیان کی اور آخر میں آپ نے فرمایا الان نحنو الان رجعنا من الحال الالقال اب ہم من القال الالحال معاف کیجئے گا اب ہم قال سے حال کی طرف آ گئے اور جو یہ جملہ فرمایا اور جلال میں اللہ اکبر فرمایا تو تمام علماء کا جو علم تھا وہ سلب ہو گیا اب وہ حیران ہے کوئی حافظ تھا اس کا حفظ گیا کوئی عالم تھا اس کا علم گیا تو سب کے سب قدموں گر پڑے حضرت غلطی ہو گئی پھر آپ نے دوبارہ پھر اللہ اکبر فرمایا اور صرف ایک جملے سے ان سب کا علم ان کو واپس کر دیا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے نا ان کا کہ کچھ جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک اچھے بھلے آدمی کو ایک میت کی جو چار پائی ہوتی ہے اس پر لٹا کے کپڑا ڈال کے لے گئے اور انہیں کہنے لگے کہ آپ جنرین کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے تو آپ نے جب چار پائیوں چاروں طرف گھومیں دیکھا تو کہنے لگے کہ اچھا بہتر ہے کہ آپ لوگ خود ہی پڑھا لو بلے نہیں حضرت آپ پڑھا دیجئے تو انہوں نے جیسے نماز جنازہ شروع کیا پڑھانا تو انہوں نے پہلی تکبیر کہی دوسری کہی تیسری کہی چھوٹی کہی اور وہ یہ سمجھے کہ جب چھوٹی تکبیر کہیں گے سلام پھیریں گے تو ہم تو بھاگ جائیں گے اور ان کے ساتھ جائے کہ ہنسی مزہ ٹھٹھا ہو جائے گا لیکن وہ اللہ کے ولی تھے انہوں نے پانچ تکبیر کہی تو جب پانچ ہی تکبیر کہی تو جمعوں کو کہنے لگے کہ حضرت یہ چار تکبیر ہوتی آپ نے پانچ کہ دی تو انہوں نے کہا کہ جس کو لائے تھے وہ زندہ تھا پہلے اللہ اکبر سے اس کو مارا ہے پھر چار تکبیر پڑھ کے اس کا نماز جنازہ پڑھا ہے اب تصدیق کرتے ہیں تو یہ ایک ولی کی کرامت ہوتی ہے آپ کی کرامات میں سے یہ ہے کہ آپ جب واز فرمایا کرتے تھے تو ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور ہر شخص تک وہ آواز پہنچتی تھی اور یہ البتہ ہے کہ ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے تو واز کے دوران جب آپ کے فیعت جمال میں آگئے تو اس دوران ایک چیل آپ کے سر کے اوپر سے گزری اور چیفتی ہوئی گزری تو آپ نے فرمایا اے ہوا ہوا کو حکم دیا کہ اس کا سر لے لے جو ہی آپ نے یہ فرمایا تو وہ چیل گری اور مر گئی جب آپ واز مکمل کیا پھر خیال آیا اوہ ایک جاندار کی جان اٹھے آئے اور تصویر لے کر کے پھیرتے ہو فرمایا قوم بیضن اللہ تو وہ چیل دوبارہ اڑ گئی یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ولی کی جو زمان ہوتی ہے یہ وہ زمان ہے کہ جس میں اللہ رب کریم کی معرفت کا نور ہوتا ہے اور اسی سے وہ بولتا ہے اور اسی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ المومنون ينظروا بنور اللہ اتقو من فراسط المومنين انہو ينظروا بنور اللہ بے شک بے شک فراسط سے در رہوک اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ حضور سیدنا غوثو سقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی اور اللہ تعالی کی طرف سے انہو علیم بزات صدور جو اللہ تعالی دلوں کے حال سے بخبر ہے اور جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی قرآن کہتے ہیں جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہماری طرف بڑھتے ہیں قدم بڑھاتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں ہمیں پانا چاہتے ہیں ہماری محبت کے طلبگار ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف ان کو ہم جو ہے راستے ان کے لئے کھول دیتے ہیں جس راستے سے چاہے وہ آجائے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو سبول انا اپنے راستوں کی اللہ کا ایک راستہ تو نہیں ہے اللہ کی بے شمار شانے ہیں وہ یہ ہے نا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کہا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو آپ یہ اولیاء اللہ کیا کر رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں ان کے شاغل میں یہی بات تھی کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشہور دیتے ہیں میں آپ سے حرص کروں یہ ایک سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ میں بھی نمازی آپ بھی نمازی وہ بھی نمازی وہ بھی نمازی ہم سارے نمازی ہم سارے روزے رکھتے ہیں ہم سارے حج کرتے ہیں تو پھر ہم ولی کیوں نہیں بنتے ہیں لیکن ایسا ہے کہ قرآن کریم میں ہے ان اللہزین آمنوا وعملوا السوال حات سیجعلو لہم الرحمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے محبت کی تجلیاں فرما دے جو تقوی کے اس مقام پہ ہوں تقوی جیسے کہ آپ کے والد گرامی نے ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے دس سال باق کی خدمت کی تو جب کوئی شخص اس تقوی پر فائز ہوتا ہے تو پھر اللہ رب کریم اس کو اپنے قرب کی راہیں اس پر کھول دیتا ہے پھر فرماتا ہے اپنے رب کی طرف آ اس حال میں کہ تُو اپنے رب کو راضی کر رہی ہے اللہ اللہ کرتے کرتے تُو نے اللہ کو راضی کیا تو مردیتا اب یہ مقام ہے کہ اللہ تجھے راضی کرتا ہے فدخلی فی عبادی پس تُو میرے بندوں کے گروہ میں آجا ودخلی جنتی اور میری جنت میں آجا تو ولی جو ہوتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی محبت کی تجلی کا نزول ہوتا ہے ولی کوئی شخص کہا جی ولی جیسے آج کل کہا جاتا ہے ولی میں یہ کمال ہے وہ کمال ہے وہ کمال اس کا اپنا نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوا ہے اللہ رب کریم نے اس کو وہ کمال عطا فرمایا اور جس کو اللہ تعالی ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اس میں کیا کیا تغیرات کیا کیا تبدیلیاں کیا کیا اس کی شانیں ہوں گی اور اس میں اللہ کے کتنے نور کے جلوے ہوں گے جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے عمام و ناس میں مقبول کر دیتا ہے مقبول کر دیتا ہے اور پھر جو لگاتار قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے لئے رب کریم نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ میری آنکھوں کے سامنے ہے نا تو اللہ رب الكریم اللہ رب العزت جن پر اپنی محبت کی تجلی کا نزول فرما دے اب سوچئے اس کی پھر وہ کیا آم اس کی آنکھ آم آنکھ جیسی ہوگی اس کے کان آم کان جیسے ہوں گے اس کی زبان آم زبان جیسے ہوگی نہیں نہیں پھر حدیث بخاری شریف کی وہ حدیث سامنے آ جائے گی کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جب وہ کلام کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یعنی کان اس کے ہوتے ہیں سننے کی طاقت میری ہوتی ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنے کا نور اور طاقت میری ہوتی ہے زبان اس کی ہوتی ہے اور بولنے کی قوت طاقت میری طرف لہذا جہاں اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں میں اس کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہوں جس کے لیے وہ کچھ مانگ لیتے ہیں تو اسے انہیں خالیات نہیں لگتا تھا دوسری ایک آئیت ہے تو نا جو وہ لوگ جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں وہ مردہ ہیں اور جو لوگ زمین کے نیچے ہیں جو اللہ کا اہل اہل اللہ ہیں جو اہل ذکر ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں جہاں ان سے صحیح ہے کہ ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں لیکن وہ مردہ ہیں لیکن اور کئی ایسے ہیں جو اصل میں زندہ کون ہے زندہ وہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہے جس کا قلب زندہ ہے جو اللہ کی یاد میں چلا گیا وہ زندہ ہو گیا میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو کاروٹو کے بھل میرا ذکر کرتے ہیں بے شک اللہزین یسکرون اللہ قیاموں وقعود وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق سماواتی والآب ہے کہ کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر کبھی لیٹھ کر کبھی کروٹ کے بھل وہ مجھے یاد کرتے ہیں تو جس زمان میں ہر وقت اللہ اللہ ہو جس دماغ میں ہر وقت اللہ کا تصور اس کی عظمت اس کی وحدانیت ہو ہاں جی جو زبان اسی کا ذکر کرے جو کان اسی کا ذکر سننا چاہے تو پھر آپ بتائیے ان کانوں کی اور زبان کی کیا شان ہوگی اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے لا يستویل لذینا يعلمون والذینا لا يعلمون بالکو بالکو تو حضور غوث آزم سیدی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے غوثیت کا مقام ہے اور اس میں آپ نے ایک دن یہ فرمایا تھا قدمی اس پہ ہم بختوب کریں گے لیکن جو ایک اگلے پروگرام میں جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا ہمارے درمیان سید تحمیر شاہ تشریف فرمائے ناظرین ہم اپنے پروگرام کا احترام سید تحمیر شاہ کے کلام پر کریں گے یہ حدیعہ نات پڑھیں گے اور منقبت کے نظرانے پیش کریں گے آئیے سید تحمیر شاہ کی جان چلتے ہیں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں شکریہ کرنا چاہوں گا سر آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور وینس ٹی وی کا کیونکہ آپ لوگوں کی مہربانی اور رنایت سے میں یہاں پر آیا تو تینکس شکریہ بہت بہت آپ کی مہربانی تو دعا سے میں آغاز کروں گا اور چونکہ غوث آزم کا تذکیرہ چڑھا ہے تو دو اشار سے میں وہ اینڈ انشاءاللہ کروں گا تو نظر انایت ہے پیش کرتا ہوں اشار اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار آتا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار آتا کرنا مجرم ہو جہاں برکا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار آتا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار آتا کرنا ماشاءاللہ غوثِ عظم اماموں کا غنوں کا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شکر دائے دیر مق شکریہ 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 موسیقی